جلد الیکشن کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے گا عمران قان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ آئندہ ہفتے راوی پنڈی کراچی اور پشاور سمیت بڑے شہروں میں جلسے ہوں گے کپتان اپنی نو نشستوں کی انتخابی مہم بھی خود چلائیں گے اجلاس میں ازادی مارچ پر تشدد کرنے والے پر اس افسران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ تمام کیسز کا اندراز سات دن کے اندر کیا جائے گا خاتون پر پسٹول تان کر دھمکانے والا سب انسپیکٹر برطرف کر دیا دیا شہباز گل کے سمانت یا پھر جسمانی ریمان سمانت آج ہوگی اسلامباد پولس سیشن کورٹ میں ریکارٹ نہ پہنچوا سکے ایڈیشن سیشن جج نے کہا کہ جیسے ہی ریکارٹ آتا ہے کہ اس کی سمانت کریں گے اسلامباد آئے کورٹ ہنے مالسی ہے مزید جسمانی ریمان میں کیا کرنا ہے وکیل فیصل چودی نے موقف اپنایا تحشیدہ قانون ہے کہ ایک من کسی کو بغیر وجہ جیل میں نہیں رکھا جا سکتا تاریخ پر تاریخ نون لیگ نے ایک اور تاریخ بتا دی جعوید لطیف کہتے ہیں کہ نواز شریف ستمبر میں پاکستان آئیں گے ڈاکٹرز اپنی رائے تبدیل کرتے رہتے ہیں ادھر پی ٹی آئی نے بھی پلان فائنل کر دیا نواز شریف کو قانونی محاذ پر ٹف ٹائم دیا جائے گا امران خان نے قانونی ٹیم کی ڈیوٹی لگا دی جیل بجوانے میں پنجاب حکومت کے کردار سے متعلق بھی رائے طلب کر دی موسون بارشوں کا نیا اسپل بلوچستان میں پھر قیامت سلاوی ریلو نے تباہی مچا دی ہف لدی سے بارش شروع ہونے کے بعد سے اب تک پندرہ لاشیں نکالی جا چکی ہیں سبی کے دریائے ناری میں درمیانے درجے کا سلاو لزویڑا کی سائل بستی جام میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا قیمتی اچھیا سمیدی گر تمام سمان تباہ جاپر آباد میں ریلوچ ایک سلاوی ریلی کی ضد میں آ گیا چینوں کے عمدوں رفت متاثر کراجی میں بارش کے بعد انفرسٹرکچر مزید تباہ حال سڑکیں اور گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار سیوریچ کا پانی سڑکوں پر آ گیا گھڑوں کے باعث حادثات بڑھ گئے ٹریفک کا نظام بھی درہم بھرم لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ بیشتر مقامات پر ٹریفک جیم رہا شہریوں کو مشکلات کا سامنا محکمہ موسمیات نے آج بھی شہر میں مستدھار بارش کی پیش کوئی کر دی سن کے ساحل آکے بارشوں سے متاثر سجاول میں سمندر پھپر گیا پیتیس سے زیادہ دیہات جھوٹ گئے پینے کا پانی کروا ہو گیا اترکند کوٹ دریائے سن میں کشتی اُلٹ گئی آٹ افراد ٹوپ گئے ٹوپنے والوں میں مرد خواتین اور بچے شامل دو بچیوں کی لاشنے نکال لی گئے کامن ویل گیمز کے گولڈ میڈلیس ارشد ندیم کی وطن واپسی لاہور ائرپورٹ پر اہلی خانہ سپورٹس بورٹ حکام اور پرستاروں کی جانب سے پرتفاق استقبال کیا گیا قومی اتلیٹ پر پھولوں کی بارش پاکستان زنداباد کے نارے شائقین کے ڈھول کتاب پر بھنگڑے ارشد ندیم نے اسلامی اکجہتی گیمز میں بھی تلائی تمقہ جیتا تھا پاکستان اور نیدلینس کی درمیان تین ایک رجزہ میچز کی سیجز کا پہلا مارکات ہوگا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر دو بچے شروع ہوگا شاہین جیت کا عظم لیے میدان میں اترنے کو تیار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے